اسلام علیکم کیسے آپ سب لوگ ٹھیک ہیں خیریت سائیں ویلکم بیک ٹو مار چینل سائم آس ٹیلی کسیت نے مزیدہ سیسپی جو آج میں آپ سے شیئر کر دیوں کراچی فیمس سویٹ دہی بڑے ریسپی آج میں آپ سے شیئر کر دیوں ضرور ٹرائی کیجئے گا فور کیچی سویٹ دہی بڑے ریسپی آج میں آپ سے شیئر کر رہی ہوں بڑی کانٹیٹی میں اگر آپ چاہیں تو کمرشل ریسپی ضرور ٹرائی کیجئے گا چاہیں تو افتار پارٹی کیلئے استعمال کیجئے چاہیں تو دعوت سپیشل ریسپی آج آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں موسٹ ڈبانڈنگ ریسپی آج پاکستانی کیزین ضرور ٹرائی کیجئے گا ریسٹرن سٹائل ریسپی ڈابہ سٹائل ریسپی ڈیلی روٹین ریسپی رمزان سپیشل ریسپی آج افتار سپیشل ریسپی اے ضرور ٹرائی کیجئے گا ایک سٹیپ کو فالو کیجئے گا کمٹیٹ ریسپی فل ووچ کیجئے گا انشاءاللہ رزیز مزیدار ڈیلیشیوز کراچی فیمس سویٹ دھائی پڑے تا یاد کر لیں گے آپ اگر میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کیجئے شیئر کیجئے کمٹس کیجئے اگر میری ریسپی کسی بھی سٹیچ پر آپ کو پسند آتی ہے تو ضرور کمٹس کیجئے شیئر کیجئے گا کمٹس کیجئے گا آئی ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں ایک لاچس کا پتیلہ لیا ہے میں نے آپ کو بھی برطن لے لیجئے 4 گیجی دھائی کو میں اس میں ٹرانسفر کر رہی ہوں بہت ہی اچھا سویٹ دھائی لیں گے ہم کھٹا دھائی نہیں لیں گے بلکل بھی نہیں لیں گے کیونکہ سویٹ دھائی لیں گے بلکل فریش دھائی لیجئے گا کسی بھی اچھی ڈیری شاپ سے لے لیجئے اپنے گھر میں بنا لیجئے پرفیکٹ طریقے سے آپ بنا سکتے ہیں اس کو چار کلو دھائی کو ایک لاسس کے پتیلے میں میں نے ٹرانسفر کر دیا اب اس دھائی کو آپ مدھانی سے یا کسی بھی ہینڈ بیٹر سے ہم اس کو اچھی تک پھیٹیں گے اس وقت تک دھائی کو پھیٹیں گے جب تک یہ سمودھ سی کنسسٹینسی میں نہ آ جائے ماشاءاللہ سے دیکھیں پرفیکٹ دھائی ہمارا پھیٹ گیا ہے اچھے طریقے سے بلکل سمودھ ہو گیا اس کا سٹرکچر بلکل بھی پانی میں نے اس میں ابھی ایٹ نہیں کیا ہے اچھا سا مکس کرتے جاری ہوں پرفیکٹ کنسسٹینسی ہے 4 kg دھائی لیے اس میں تقریباً 5 kg چینی ایٹ کر رہی ہوں چینی ریشو اپنے ٹیسٹ کے ساب سے آپ کمیاں زیادہ کر سکتے ہیں اچھا سا مکس کرتے جاری ہوں 1 teaspoon میں نے نمک ایٹ کیا ہے pink salt ایٹ کیا ہے آپ کوئی بھی ایٹ کر سکتے ہیں اپنی پسند کے ساب سے اچھا سا مکس کریں گے دو گلاس کے قریب میں نے اس میں پانی ایٹ کیا ہے زیادہ پانی میں ایٹ نہیں کریں اگر آپ چاہے تو ایٹ کر لیجئے پرفیکٹ خالص دھائی میں بنا رہی ہوں آپ چاہے تو اس کو بزاری طریقے سے آپ کون فلو ایٹ کر کے بھی بنا سکتے ہیں ایک لیٹر پانی میں 1 کپ کے قریب کون فلو ایٹ کر کے اچھا سا مکس کریں گے اس کو بوائل کریں گے اس کو بلینڈر میں ڈال کے سمودھ سا بنا لیجئے اس کو آپ چاہے ملاوٹ کرنا چاہتے ہیں تو دھائی میں ایٹ کر دیجئے دیکھیں میں خالص دھائی سے یہ تیار کر رہی ہوں پرفیکٹ ریسپی ہے اینجیٹک ریسپی ہے اس کو ضرور ٹرائے کیجئے گا گرمہ کرم تیل میں پھلکیوں کو میں نے فرائے کر لیا تھا 4 kg دھائی کے لیے میں نے 1 kg بیسن لیا ہے 1 kg کے قریبی بیسن لیا اس میں میں نے 1 TSP بیٹا سوڈا اٹ کیا ہے 2 TSP کے قریبے میں نے نمک اٹ کیا ہے اچھا سا مکس کریں گے اس کو اچھا طریقہ سے اس کو مکس کریں گے اس میں 1 TSP ZERO اٹ کیا 1 TSP میں نے اجوائن اٹ کیا اچھا سا مکس کر لیں اس کو اچھا طریقہ سے تھوڑا تھوڑا پانی اٹ کر کے اس کی ہم گرلہ سا بیٹا تیار کریں گے گرمہ کرم تیل میں اس کو فرائے کریں گے اس کو بھی ہم نکال لیں گے اچھا طریقہ سے اس کو آپ چاہے تو اس کو سٹور بھی کر سکتے ہیں 1 kg بیسن کی پھلکیوں کو میں نے تیار کر لیا تھا اس میں تمام پھلکیوں کو میں نے اس میں اٹ کر دیا تقریباً آدھے گھنٹے کے لئے اس کو میں ڈپ کر دوں گے اس کے بعد اس کو میں تمام پانی جتنا یہ سوک کر لیں گے اس کے بعد تمام پانی میں نکال دوں گے اس کا پھلکیوں کی ریسپی موجود ہے آپ اس کو بھی وچ کر سکتے ہیں چھوٹی چھوٹی پھلکیاں میں نے تیار کی ہیں آپ چاہے تو لا سائز کی بھی تیار کر سکتے ہیں اگر آپ فلیٹ بنانا چاہتے ہیں تو آپ اس کو فرائنگ پیر میں تیار کیجئے اگر آپ گول بنانا چاہتے ہیں تو آپ اس کو کڑھائی میں تیار کیجئے ماشرہ سے دہی پرفیکٹ ٹرنسسٹنسی میں آگیا ہے اب یہ جو دہی پھلکیوں کو میں نے پانی میں ڈپ کیا تھا ان تمام پھلکیوں کو میں اس میں اٹ کر دوں گی چمچ نہیں چلائیں گے زیادہ پر آہستی کیسے اس کو ہم مکس کرنے کے بعد اس کو ہم چھوڑ دیں گے تمام پھلکیاں دہی کو اپسوف کریں گی اچھا سا اس کو ہم فریج میں ٹھنڈا کریں گے جتنا آپ چاہیں تو اس کو ایزیٹی یوز کر سکتے ہیں لیکن یہ سوٹ دہی بڑے جو ہیں ٹھنڈے اچھے لگتے ہیں آپ اس کو بنائیں بنا کے فریج میں رکھ لیجئے آپ چاہیں تو اس کو بنا کے سٹور کر لیجئے آپ چاہیں تو اس کو سیل کیجئے آپ چاہیں تو افتار پارٹی کے لیے بنائیے دعوت کے لیے بنائیے بہتی پرفیکٹ مزدار ڈیلیشیس رسپی ہے زہو ٹرائی کیجئے گا خستہ کلاری پاپری ہو اور چارٹ مسالہ ڈالی ہے اس کو انجوائی کیجئے یقین جانے بہتی پرفیکٹ رسپی ہے زہو ٹرائی کیجئے گا ماشاء اللہ سے مزدار زائی کلار ڈیلیشیس سوٹ ہی بڑے تیار ہو گئے ہیں زہو ٹرائی کیجئے گا اس کو انجوائی کیجئے یقین جانے بہتی پرفیکٹ رسپی ہے خستہ کلاری پاپری کے ساتھ اس کو انجوائی کیجئے مزدار زائی کلارے زہو ٹرائی کیجئے گا فیڈبیک دیجئے گا اگر آپ کو یہ رسپی میری پسند آتی ہے تو زہو ٹرائی کیجئے گا کمٹس کیجئے گا بنائیے بنا کے رکھ لیجئے سٹور کر لیجئے آپ اس کو سیل کیجئے بے شمار منافق کمائیے پلیز پیچ چینل کو سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے کمٹس کیجئے فیڈبیک دیجئے گا don't forget to watch complete video انشاءاللہ لازز پھر ملیں گے ایک تین سپک کے ساتھ اللہ حافظ ہونے کے پاہن بابا ٹیک کیا see you next video till then اللہ حافظ